سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کی جہانت اور دانائی کا واقعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یکا یک ایک گھڑ سوار ہوا کی طرح تیز دوڑتا ہوا زمین ہارتا ہوا آیا اور کڑک سے زیادہ سخت آواز کے ساتھ مدد طلب کرتا ہوا پکارا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلا شبہ قریش نے عبادہ خلافی کر دی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو خطا کرنے کی تیاری شروع کر دی چنانچہ سیدنا حاتب بن ابی بلتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قریش کو ایک رقعہ لکھا جس میں لکھا ہوا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان پر حملے کی تیاری کر رہے ہیں پھر وہ رقعہ ایک عورت کو دے دیا اور اس کو چند روپے دیئے کہ وہی رقعہ قریش کو پہنچا دے چنانچہ اس عورت نے وہ خط اپنے سرک میں بالوں کی چھٹیا کے نیچے رکھ دیا پھر وہ تیزی سے مکہ کی جانب روانہ ہوئی آسمان سے وہی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر دے دی گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی بن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا مفتاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پریشانی سے فرمایا تم دونوں اس عورت کے پیچھے جاؤ اور اس سے وہ رقعہ لو جو حادم نے قریش کی طرف لکھا تھا اور انہیں جو ہم نے ان کے معاملے میں تیاری کی ہے اس سے متنبہ کیا تھا اور وہ عورت پھلا مقام پر ہوگی چنانچہ وہ دونوں اپنے اپنے گھوڑوں پر سوار گھوڑوں کو بھگاتے ہوئے گئے یہاں تک کہ اس عورت کو اسی مقام پر پا لیا تو دونوں نے اس سے کہا کہ کیا تیرے پاس رقعہ ہے وہ گھبراتے ہوئے بولی نہیں میرے پاس کوئی رقعہ نہیں ہے چنانچہ دونوں نے اس کے سامان اور پالان کی تلاشی لی ان دونوں کو کچھ نہ ملا حتیٰ کہ وہ دونوں نا امید ہو گئے اور ان دونوں نے واپس لوٹنے کا قصد کر لیا تو سیدنا علی ابن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت سے ایمان سے بھرپور دل اور کامل یقین کے ساتھ کہا اللہ کی قسم جھوٹی وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں ہوئی اور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے جھوٹ کہا ہے اللہ کی قسم یہ رقعہ تم ضرور بضرور ہمیں دے دو ورنہ ہم تجھے ننگا کر دیں گے جس وقت اس عورت نے آپ کی زبان اور آپ کی آنکھوں میں سختی اور دانائی دیکھی تو کہنے لگی ذرا مجھ سے پرے ہٹو پس آپ اس سے ذرا فاصلے پر ہوئے تو اس نے اپنے سر کی میڈیوں میں سے وہ رقعہ نکالا سینا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چیرہ کھلتھلا اٹھا اور رقعہ لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آگئے